بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے روز کارا تار نے تیمور کی زخمی بیٹے کو اپنے حضور طلب کیا اور اس سے کہنے لگا اپنے باپ امیر تیمور کو خطلق اور اس سے کہا کہ اپنی فوج کا روح واپس موڑے اور ہندوستان سے نکل جائے ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا ساد وقاس نے اس جواب دیا کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ میرا ہاتھ زخمی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا کارا تار بولا تیرا سیدھا ہاتھ تو بالکل صحیح سلامت ہے لہٰذا تو اس سے خط لکھ سکتا ہے ساد وقاس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں بائیں ہاتھ سے سارا کام کرتا ہوں کارا تار بولا تو جوب بور رہا ہے اور دائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہے ساد وقاس نے کارا تار سے کہا اے کارا تار مجھ پر جھوٹے بولنے کا بہتان نہ لگا امیر تیمور گورگن آدھی دنیا کے شہنشاہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا کارا تار نے مترجم کے ذریعے ساد وقاس سے کہا تو پھر تو یوں کر کے اپنی کوئی ایسی خاص نشانی دے کہ تیرے باپ جان لے کہ یہ تیری طرف سے خط لکھا گیا ہے اور میں کسی اور کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ تیری لیے یہ خط لکھ دے ساد وقاس نے اسے کہا بلفرض میں ایسی کوئی نشانی دے بھی دیتا ہوں اور تو میری طرف سے خط میرے والد کو لکھ دیتا ہے تو کیا تیرا خیال ہے کہ میرے باپ اپنی فوجوں کا رخ موڑ لے گا کارا تار نے جواب دیا کیوں کیا تیرا باپ تو اسے محبت نہیں کرتا ساد وقاس نے جوابا کہا اگر میں مارا گیا تو میرا باپ وہ پہلا بیٹا نہیں ہوں گا جو جنگ کے دوران کام آیا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی اس کیا ایک بیٹا جو مجھ سے بڑا تھا جنگ کے دوران قتل ہو چکا ہے کارا تار نے پوچھا تیمور کا وہ بیٹا کہاں مارا گیا وقاس نے جواب دیا فارس میں کارا تار نے پوچھا کیا تجھے پختہ یقین ہے کہ تیرا باپ تیری درخواست مسترد کر دے گا بوجود یہ کہ تُو خود خط لک کر اسے اپنی فوجوں کا رخ بھیر لینے اور تیری جان بچانے کے لیے اس ملک سے نکل جانے کا کہے ساتھ وقاس نے جواب دیا میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ میرا باپ ہرگز ایسا شخص نہیں جو اپنی فوجوں کا رخ میز اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے پھیر لے کارا تار بولا ایسی صورت میں مجھے تیرے باپ کو دوسری بار اپنے بیٹے کی موت پر معتم کرنے کا صدمہ دینا پڑے گا ساتھ وقاس بولا اے کارا تار مجھے قتل نہ کر کارا تار نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاں کہ ان لوگوں کے قتل کا بدلہ لوں جو قلعے میرات میں تیرے باپ کے ہاتھوں مارے گئے تھے ساتھ وقاس نے کہا اے کارا تار تو خود پر رحم کھا اور مجھے قتل نہ کر کارا تار نے ساتھ سے پوچھا اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے ساتھ وقاس نے جواب دیا اگر تُو مجھے زندہ رہنے دے تو تیرے پاس ایک ایسا زیہ باقی رہے گا جس کے زیہ تُو میرے باپ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے اور جس روز تجھے تجھ پر فتح پا لے تو شاید وہ اس وجہ سے